اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حفوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسر انسانی کی تخلیق ہوئی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی ناظرین محترم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انصیت حاصل کرتے چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انصیت حاصل کرتا اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چر رہا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوالی سلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوالی سلام سے انسیت حاصل کر سکیں چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوالی سلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ منعنتی کہ تو کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکے ناظرین محترم یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا لہذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں ناظرین محترم بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حبہ علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پر عیش زندگی گزار رہے تھے پیار دوستو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حضرت حبہ علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونسو غمخار نہیں تھا چونکہ آپ جن سے بشریہ سے اکیلے انسان موجود تھے چراچہ آپ کے درخت کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جن سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے قروس میں تسکین حاصل کرتا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا ناظرین مہترم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر تاری ہوئی چونکہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حبہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا چونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابت رکھتی تھی اور جن سے بشریعت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حبہ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کو جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا چونکہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حبہ ہے جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حبہ کیوں رکھا گیا ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ہائی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے اسی وجہ سے ان کا نام حوالی سلام رکھا گیا ہے پیار دوستو حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع جانے ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حبہ علیہ السلام سے ہم بستری کی چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماعت سے فارغ ہوئے تو حضرت حبہ علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام یہ تو بہت اچھی چیز ہے اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو پیار دوستو لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پاسکے آیا یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ علیہ السلام کو شجر ممنوع کا پھل کھانی کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدار رہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ و ذاری فرمایا کرتے تھے چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا اقاہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرلوں گا چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جیبرائیل علیہ السلام کو خوش خبری سنانے کے لیے بھیجا چنانچہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوش خبری ان کو سنائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں پر قابط اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بڑیادے رکھی اور حجرِ اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حووہ علیہ السلام سے میدانِ عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی چنانچہ عرصی کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کے وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعرف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعرف کروا دیا ناظرین مہترم اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حووہ علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس لئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام الادہ الادہ سویا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جیبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حفوہ علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو عذاب مباشرت بھی سکھاؤ چنانچہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حفوہ علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو عذاب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حویٰ علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا ناظرین محترم اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے ناظرین محترم پھر اس کے بعد حضرت حویٰ علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو بیس حمل ٹھائرے اور آپ کے ہاں بیس لڑکیں اور بیس لڑکیں پیدا ہوئیں اور اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھے